بی جے پی خیمہ بہت خوش ہے کہ پیچ دمبرم گرفتار ہو گئے ہیں اور اب ایک خوشی کی خبر کانگریس خیمے کے لیے بھی آئی ہے بی جے پی کا ایک بڑا نیتہ گرفتار ہو گیا ہے جس پر کیرل کی جمعیداری تھی کیرل میں جو موڈی کا سب سے خاص آدمی تھا راہل گاندی کے خلاف وائناٹ سے اس نے چناب لڑا تھا تشار ویلا پلی راہل گاندی کے خلاف این ڈی اے نے جسے چناب بی جے پی نے جسے چناب اپنے سمبل پر چناب لڑایا تشار ویلا پلی کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوبائی میں گرفتار کیا گیا ہے تشار ویلا پلی بھارت درم جن سینہ کے پرمکتے اور این ڈی اے کا انہیں اپادیاکش بنایا گیا تھا کیرل کا اور کیرل میں ان کے اوپر جمعیداری تھی کیسے این ڈی اے اور بی جے پی کو مجبوط بنایا ہے اس سے پہلے وہ دوہزار سولہ میں پارٹی بنی اس سے پہلے وہ اور ان کے پتا ایک دھارمک سنگٹن چلاتے تھے ایک ساماجک سنگٹن کے طور پر ایس این ڈی پی نام کا سنگٹن ہے اور ایسے میں اجھاوہ سمدائے اس سنگٹن سے جڑا تھا بیس فیس دی جنسنگ کیا ہے اجھاوہ سمدائے کی کیرل میں ایسے میں بڑے طاقتور مانے جا رہے تھے تشار والا ویلہ پلی اس لئے مودین ان پر دعو لگایا کیرل حالانکہ بی جے پی کے لئے کافی مشکل رہا ہے جس طرح سے پشم بنگال رہا ہے لیکن پشم بنگال میں جس طرح سے بی جے پی کو مدد ملی اس سے لگ رہا تھا کہ کیرل میں بھی بی جے پی آگے کمال کر سکتی ہے تشار ویلہ پلی کو اس لئے کیونکہ ایک طرف اسمرتی ایرانی چنی گئی ہمیں ٹی میں راول گاندی کے خلاف دوسری طرف تشار کو چنا گیا وائناڈ میں راول گاندی کے خلاف یہ الگ بات ہے کہ وہ اٹھتر ہزار سے اوپر کچھ بوٹ لے پائے جبکہ راول گاندی سات لاکھ سے زیادہ بوٹ لے گئے تھے جمانت نہیں بچا پائے تھے تشار ویلہ پلی لیکن وی جے پی نے موڈی نے ہمیشہ نے ہار نہیں مانی تھی اور تشار کے اوپر دعو لگا رکھا تھا اب تشار کو دوبئی میں گرفتار کیا گیا اور چیک باؤنس کا کیس بتایا جا رہا ہے دراصل ایک بیجنس پارٹنر تھا ان کا جس کو انیس کروڑ کی رقم جس کو دینی تھی اور وہ چیک جو دیا تھا تشار ویلہ پلی نے وہ باؤنس ہو گیا اس کے بعد دوبئی میں جب اتر ہی اجمان ائرپورٹ پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ابھی بھی وہ جیل میں اور دلچسپ بات ایک اور ہے کہ جب بدوار کی رات کو گرفتار کیا گیا تو تسدی کے دن جو کیرل کے موکھے منتری ہیں ویجن انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ ان سرکار کو سوچت کرتے ہوئے کہ ان کی مدد کی جائے جے شنکر جو بدیش منتری ہیں ان کو لکھا ہے کہ ان کی مدد کی جائے وہ دوبئی میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایسے ایک طرح سے رائیول ہیں ویجن ان کے لیکن کیونکہ بڑے بیجنس مین ہیں تشار ویلہ پلی نیتا بھی ہیں ایک پارٹی کے وہاں پر بی جے پی اور انڈیے سے جڑے ہوئے ہیں ایسے میں ویجن بطور سی ایم انہوں نے کن سرکار سے گوھار کیا کہ تشار کی مدد کی جائے لیکن جو لوگ چدنبرم کی گرفتاری سے ناکھوش تھے اب سوشل میڈیا پر خوش ہو کر لگاتا ٹویٹ اور میسیج کر رہے ہیں پوسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر فیس بوک پر کیسے اب باری ان کی ہے کہ ان کا ایک بندہ گرفتار ہو گیا اس پر جواب دیں اور یہ لوگ بھی فرود ہیں اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں تو اس معاملے میں ہماری نظر بنی ہوئی ہے تشار بیلا پلی کو جمانت ملتی ہے وہاں آتے ہیں تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے دیکھیں انڈیا نوز سبسکرائب کریں انکبر نمسکار انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں